کلبوشن جادف کی ان کی ماں اور پتنی سے ملاقات پر اب پاکستان کے دھوکے کھل کر سامنے آ رہے ہیں آج جادف کی ماں اور پتنی ویدیش منتری سشما سراج سے ملنے پہنچی انہوں نے جادف سے ملاقات کی پوری جانکاری دی جو کچھ بھی انہوں نے بتایا اس سے پاکستان کی پول کھل گئی ہے کہنے کو تو پاکستان ڈھنڈھوڑا پیٹ رہا ہے کہ اس نے مانویتہ دکھاتے ہوئے کلبوشن جادو کی ملاقات ان کی ماں اور پتنی سے کرائی لیکن پاکستان کتنا بڑا جھوٹا کتنا نرلج اور کتنا امانویے ہے اس کا ثبوت جادو کی ماں اور پتنی نے بھارت واپس آ کر دیا ہے جس سے نیچ پاکستان کی پول کھل گئی ہے پاکستان کے بناوٹی چہرے کی پول کھولی خود کلبوشن جادو کی ماں اور پتنی نے ویدیش مطری سوشما سورات سے ملاقات میں دونوں نے اپنے ساتھ پاکستان میں ہوئے درہوے بہار کا ہر لمحہ بیان کیا اس نے صاف ظاہر کر دیا کہ مانویتہ کی دوہائی دے کر جس ملاقات کا آیوجن پاکستان نے کیا تھا اس کی اصلیت کیا تھی ملاقات سے پہلی جادو کی ماں اور ان کی پتنی کا منگل سوتر چوڑیاں اور بندی کو اتروا دیا گیا جو کپڑے وہ پہن کر آئی تھی ملنے سے پہلے انہیں بھی بدلویا گیا سورکچہ ساب دھانیوں کے بہانے پریوار کے سدشیوں کی سانسکرٹک اور دھاربک بھاوناوں کو آہت کیا گیا جیسے کی منگل سوتر اتروایا گیا چوڑیاں اور بندی ہٹوائی گئی اور کپڑے بدلوائے گئے جس کی سورکچہ کے نام پر کوئی ضرورت نہیں تھی ان تین تصویروں کو دیکھیں پہلی اس وقت کی ہے جب دونوں ملاقات کرنے پہنچے تھے دوسری تصویر ملاقات کی ہے اور تیسری ملنے کے بعد باہر آنے کی تینوں ہی تصویروں میں فرق آپ کو ساف نظر آئے گا پہلی تصویر میں جادہوں کی ماں نے ساڑھی پہنی ہوئی ہے اوپر سے شاہ لڑ رکھا ہے وہی جادہوں کی پتنی نے پیلے اور مرون رنگ کا سوٹ پہنا ہوا ہے انہوں نے بھی شاہ لڑ رکھی ہے ماں کے ہاتھوں میں چوڑیاں ساف نظر آ رہی ہیں ویڈیو دور سے لیا گیا ہے تب بھی بندی کے ہلکی تصویر نظر آ رہی ہے لیکن دوسری تصویر جو ملاقات کی ہے وہاں دونوں ہی سوٹ پہنے ہوئے نظر آ رہی ہیں جادہوں کی پتنی یہاں پر نیلے رنگ کا شاہ لڑ ہوئے دکھ رہی ہیں دونوں کے ماتے پر بندی نہیں دکھ رہی ہے ان دو تصویروں سے پتا چل رہا ہے کہ نہ تو جادہوں کی ماں کے گلے میں ہی اور نہ ہی ان کی پتنی کے گلے میں ہی منگل سوٹر نظر آ رہا ہے تیسری تصویر میں جب وہ ملاقات کے بعد باہر آ رہی ہیں تو پھر سے اپنے پرانے کپڑوں میں نظر آ رہی ہیں یہاں بھی منگل سوٹر ان کے گلے میں نہیں دکھ رہا نہ ہی چوڑیاں ان کے ہاتھ میں نظر آ رہی ہیں ہاں جادہوں کی ماں کے بائیں ہاتھ میں ایک کڑا ضرور دکھ رہا ہے پاکستان کی حلکی حرکتوں کا سلسلہ یہاں بھی ختم نہیں ہوا اپنی قید میں موجود کلپوشن جادہوں کی پتنی اور ماں سے پاکستان اس قدر ڈرا ہوا تھا کہ ملاقات کے دوران ان کی بھاوناؤں کا خیال رکھنا بھی اس نے مناسب نہیں سمجھا اور تو اور پاکستانی ادھکاریوں نے جان بوچ کر پتنی چیتنا جادہوں کا جوتا تک رکھ لیا جادہوں کی ماں نے جیسے ہی بیٹے سے ماتری بھاشا مراتی میں بات کرنی شروع کی تو انہیں روک دیا گیا اور انگریزی میں بات چیت کرنے کو کہا گیا بھارتی ادھکاری کے بینہ ہی ملاقات شروع کر دی گئی بعد میں ویروت کرنے پر ادھکاری کو دوسرے کمرے میں بھیجا گیا جادہوں کی پتنی کا جوتا بار بار مانگنے کے بعد بھی واپس نہیں کیا گیا پہلے ستائے ہونے کے بعد بھی پاکستانی میڈیا کو کئی جگہوں پر ایکسس دی گئی جس سے جادہوں کی ماں اور پتنی کو پرتاڑیت کیا جا سکے بھارت کے دباؤ اور انتراشتری سطر پر ہوئی تھو 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 کے بعد پاکستان نے کل بھوشن جادہ کی ان کی پتنی اور ماں سے ملاقات تو کرا دی لیکن ساتھ ہی ایسی ستتیاں بھی پیدا کی جس میں دونوں ملاقات کے وقت تڑپتی رہیں سامنے ہو کر بھی وہ کل بھوشن جادہ سے دور رہیں کل بھوشن جادہ کی ان کے پریوار سے ملاقات کے بعد اب پاکستان کی شرمناک حرکتیں سامنے آ رہی ہیں دنیا کی نظروں میں پاکستان نے جادہ کی ماں اور پتنی کو ملنے کے لیے بلائے تھا لیکن اس نے وہاں دونوں کو لگاتار پریشان اور پرتاڑیت کیا کل بھوشن جادہ سے مل کر لوٹی ان کی ماں اور پتنی نے ودیش منتری سوشمہ سوراج کے سامنے جو کچھ بھی بیعا کیا ہے وہ ہر بھارتیے کو گس سے سلال کر دے گا اپی پی نیوز کو ملی جانکاری کے مطابق جادہ پریوار کی مانسک یادنا کا دور اسلام آباد کے بینظیر ہوای اڈے سے ہی شروع ہو گیا تھا پریوار کو نہ کیون سخت سرکشہ گھیرے میں رکھا گیا بلکہ ان کی ہر پل ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی جا رہی تھی پاکستان کی شرمناک حرکت تو دیکھئے کل بھوشن جادہ کی ماں اور پتنی جو دوبائی کے راستے چھ گھنٹے کا سفر تیہ کر اسلام آباد پہنچی تھی انہیں ائرپورٹ پر باتھروم کے استعمال تک کی اجازت نہیں دی گئی اس کے بعد ویڈیش منترالے پہنچنے پر بھی پاکستان نے رنیتی کے تحت دونوں کو پریشان کیا کل بھوشن جادہ کی پتنی اور ماں کو لے کر پاکستان ویڈیش منترالے پہنچے ڈرائیور نے گاڑی جانبوچ کر ایسی جگہ پر روکی جہاں کار سے اترنے کے بعد دونوں کو کافی دور تک میڈیا کیمرو کے آگے پیدل چلنا پڑے پاکستانی میڈیا سے بیتو کے سوال پوچھوائے گئے یہاں تک کی سوالوں میں پوچھا گیا کہ ایک قاتل کی پتنی اور ماں کے طور پر انہیں پاکستان پہنچ کر کیسا لگ رہا ہے جادہ سے ملوانے سے پہلے ماں اونتی اور پتنی چیتنا کے سر کے بالوں تک کی تلاشی لی گئی اس اپمان کے گھونٹ کو پی کر جادہ کی ماں اور پتنی جب چیشے کے کیون میں پہنچی تو کل بھوشن جادہ وہاں پہلے سے ہی موجود تھے سوطروں کے مطابق ملاقات کے بعد دیئے اپنے فیڈبیک میں جادہ پریوار نے بتایا کہ کل بھوشن جادہ کافی بناوٹی طور پر بات کر رہے تھے ملاقات کے دوران ان کی ماں کو انہیں کئی بار کہنا پڑا کہ بیٹا آخر تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو پاکستانی آروں کو سابط کرنے کے لیے ملاقات میں کل بھوشن سے کہلوائے گیا کہ وہ کس طرح سے جاسوسی میں لگا اور کیسے اس نے کئی آتنگ کی کردوتوں کو انجام دیا جادہ کے ان بیانوں پر آسوں کے بیچ بھی ماں کو کہنا پڑا کہ بیٹا تم جوں دواب میں جھوٹ بول رہے ہو سوطروں کے انسار کل بھوشن جادہ نے ملاقات کے دوران اپنی پتنی اور ماں سے کئی بار آگرہ کیا کہ وہ باہر نکل کر میڈیا کے آگے بیان دیں اور بتائیں کہ انہیں پاکستان میں کتنے اچھے سے رکھا جا رہا ہے پریوار کے مطابق کل بھوشن جادہ کی باتوں سے صاف لگ رہا تھا کہ انہیں یہ ساری باتیں رٹائی گئی ہیں سوطروں کے مطابق پریوار نے کل بھوشن کے ماں تھے اور کان پر چوٹ کے نشان اور چہرے پر سوجن کے بارے میں بھی ویدیش منتری کو جانکاری دی ہے کل بھوشن جادہ ایران میں بیعپار کرتے تھے پاکستان نے تین مارچ دوہزار سولہ کو جاسوسی کے جھوٹے آروپ میں جادہ کو پاکستان سے پکڑنے کا داوہ کیا پاکستانی سینہ کی کوٹ نے جادہ کو موت کی سردہ سنائی ہے جس کے خلاب بھارت انتراشتری نیالے میں لڑائی لڑ رہا ہے دلی میں بھی ویدیش منتری سوشمہ سوراج نے جادہ کی پریوار کو تھانڈس بندھایا کہ سرکار اور دیش ان کے ساتھ ہے اور کل بھوشن جادہ کو چھوڑانے کے لیے ہر سمبھ پریاز کیا جائے گا ڈلی سے پرنے اپا دھیائی کی ریپورٹ